اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بائیو اور بہنو جمعہ کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا کرے آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے اور جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے جو لوگ بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں ایک نیک اور اچھا رشتہ ان کے گھر پر دستک دے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمیشہ ہم پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہے آمین دوستو جمعہ کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے یہ ایسا مبارک دن ہے اس دن اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ دوستو جمعہ وہ مبارک دن ہے جس دن بہت سے امال کیے جاتے ہیں جس طرح کے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اسی طرح دوستو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے جو بندہ جمعہ کے دن صبح و نمازِ فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لے اس کے بعد سارا دن کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں معاشرے میں اللہ رب العزت اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسی طرح جمعہ کے دن سورت کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو بندہ جمعہ کے دن ایک مرتبہ صورت کہف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک نور کی لہر پیدا کر دی جاتی ہے جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک برقرار رہتی ہے اور پھر جب وہ بندہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا وہی نور اسے قبر میں عطا کیا جائے گا اس قبر میں وہ نور عطا کیا جائے گا جس قبر میں نہ کھڑکی ہوگی نہ دروازہ ہوگا نہ پانی کا بندوبست ہوگا نہ کوئی روشنی ہوگی جس میں اندیرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور اس اندیرے میں یہ نور اسے روشنی عطا کرے گا تو دوستو بھائیو اور بہنو تو آج میں آپ کے ساتھ جمعہ تک مبارک کے دن کیا جانے والا ایک اور آسان سا اور چھوٹا سا عمل شیئر کروں گا دوستو بھائیو اور بہنو آپ جمعہ تک مبارک کے دن جو بھی عمال پڑھتے ہیں ان عمال کو آپ جاری رکھی اور ان عمال کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور کرنا ہے اب اس عمل کو پڑھنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے اس عمل کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدوات بنا دے گا دوستو مستجاب الدوات کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے اس کے علاوہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس بھی جائز مقصد کے لیے دعا مانگو گے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا یعنی کہ یہ عمل یوظیفہ پڑھنے کے بعد آپ جس بھی جائز حاجت کی تمنہ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا دوستو اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جمعہ المبارک کے دن اسر کے بعد کسی بھی وقت آپ یہ عمل یوظیفہ پڑھ سکتے ہیں ذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے ان عماز سے نوازتا ہے عمل آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقاد سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یہ پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس اس دعا کو پڑھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ ہی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے دوستو بائیو اور بہنو آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو گے انشاءاللہ اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا رزق کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے حزانوں سے نوازے گا حاجت روان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا یعنی کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا بلکہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی اور اللہ رب العزت آپ کو کامیابی سے ہم کی نار کرے گا دوستو بائیو اور بہنو جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے اس دن کو عام دنوں کی طرح ہرگز مت گزاریں اس دن کی قدر کرے ایسے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے تو خود سوچیں کہ جس دن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی ہو تو وہ دن کتنا افضل دن ہوگا تو میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو گلی کوچوں میں بزاروں میں کھڑے ہونے کی بجائے جمعہ کے دن کی تیاری کریں اور خشو خضو کے ساتھ نماز جمعہ ادا کریں تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا حبیب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں اللہ تعالی سے دعا گو ہنک اللہ پاک جمعہ مبارک دن یہ مبارک عمل مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدق جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ